موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وزائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو سلام علیکم روحانی وزائف چینل آیا آج آپ کے لئے بہت ہی خاص ترین عمل یہ وظیفہ میری بہنوں کے لئے ہے میرے بھائیوں کے لئے ہے اور ان بزرگ خواتین اور حضرات کے لئے ہے جو کے برسوں سے اپنی خواہشات کی تکمیل کو انجام دینے کے لئے بیٹھے ہیں اور اس کے علاوہ تمام بیماریوں کا حل آج کے اس عمل میں ہے یہ عمل ایسا عمل ہے کہ آج کل جو بیماری پھیل چکی ہے جیسا کہ کوئی بھی ہر قسم کا وائرس ہو گیا یا پھر کوئی بھی جسم پر اور اندرونی بیرونی طور پر کسی بھی قسم کی بیماری کے علاج کا آج کا وظیفہ ہے بہت ہی خاص ہے اور آج کا عمل میرے ان بہن بھائیوں کے لئے ہے جنہیں نیک رشتہ نہیں مل رہا ہے تو آج کا یہ عمل اور ان کے لئے بھی ہے جو کہ چاہتی ہیں ان کی بنائی درست ہو جائے اور انہیں ان کی آنکھوں کو نور مل جائے تو بہت ہی خاص وظیفہ ہے ایک سچے واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے اس وظیفے کو بیان کروں گی تو ابنا وظیفہ شروع کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام انہیں آنے والے بھی ورسے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ابھی ہمارے چینل پر نائے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے بل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین ایک بہن جو کہ بہت زیادہ بیمار تھی اور اسی بیماری کی حالت میں ان کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی اور ان کے جسم پر پھوڑے پھنسیاں اور خارش والے دانے بن گئے وہ کہتی ہیں میں اس قدر پریشان رہنے لگی کہ کوئی بھی حل نظر نہ آتا انہوں نے مختلف قسم کے علاج کروائے ڈاکٹرز سے رجوع کیا لیکن انہیں کوئی خاص فائدہ حاصل نہ ہوا وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا اور اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بہت زیادہ برکتیں آتا فرمائیں ہم نے یہ وظیفہ روحانی وظائف چینل پر دو سال پہلے اپلوڈ کیا تھا اور بار بار ان کی گزارش پر دوبارہ سے آپ سب بہن بھائیوں کے سامنے اس وظیفے کو لے کر آئے ہیں تاکہ آپ سب بھی سے بہت سا فائدہ حاصل کر سکیں تو جو کوئی چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی ماہِ رجب کی صدقے میں ان سے دمام بیماریوں کو دور فرما دیں حتیٰ کہ پور اور پیلیا کا مرض بھی اس علاج سے درست ہو جاتا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے ایک پانی کا گلاس اسر کی نماز کے بعد اپنے سامنے رکھ لینا ہے اسر کی نماز ادا کرنے کے بعد پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھ لیں اور اس پر سو بار درود پاک پڑھ لیں سو بار یا سلام پڑھ لیں اور سورہ کوثر کی پہلی آیت یہ پہلی آیت نائنٹی فائیو ٹائم پچانمے مرتبہ یعنی سو سے پانچ کم دانے ہی ہونے چاہیے آپ نے پچانمے مرتبہ پڑھ کر اس پانی پر دم کر دینا ہے اور اس پانی کو مریض کو پلا دینا ہے اب جن کو کوڑ کا مرض ہے اور جن کی بینائی کی حفاظت کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں وہ اس پانی کے اندر اپنی شہادت کی انگلی کو ڈبوئے اور آنکھوں پر مل لیں اگر آپ کے کسی مخصوص جسم کے حصے پر خارش الرجی یا کوئی مسئلہ ہے تو اسی پانی کو اپنے ہاتھ پر لے کر اپنے جسم پر مل لیں اس عمل کو اکیس سے لے کے ستائیس رجب تک کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے تو یہ بزرگوں کا بتایا ہوا خاص ترین عمل ہے ہر طرح کی بیماری سے حفاظت کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ عمل آپ ضرور کریں آپ کو بہت زیادہ اس کے فوائد حاصل ہوں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو بہترین رشتہ نہیں مل رہا ہے تو اس کے لیے اپنے اندر ایک خاص کشش پیدا ہو جائے گی آپ نے کیا کرنا ہے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک گلاس پانی کا اپنے سامنے رکھ لینا ہے اب آپ نے سورہ کوسر پوری سورہ کوسر اول آخر تین بار درود پاک کے ساتھ آپ نے سورہ کوسر کو سو بار یا اللہ یا جمیلو کو سو بار یا اللہ یا جمیلو اس کو آپ نے سو بار پڑھ کر پانی پر دم کر لینا ہے آپ دیکھیں گے بہت بڑا موجزہ ہو جائے گا ایک دن کے اندر اندر ہی آپ کو بہترین جواب بہترین حل مل جائے گا تو یہ وظیفہ وہ میری بہنیں ضرور کریں جو کہ بیٹ پیٹ کر بڑی ہو چکی ہیں عمر گزر چکی ہے لیکن بہترین اور نیک رشتہ نہیں مل رہا ہے تو وہ یہ عمل ضرور کریں اس کے علاوہ جو میری بہنیں یہ چاہتی ہیں میرے بھائی یہ چاہتے ہیں انہیں بہترین روزگار مل جائے ان کا کاروبار چمکنے لگ جائے کوئی بھی آپ نے کاروبار کھولا ہوا ہے کسی بھی قسم کا چھوٹا ہے بڑا ہے کوئی بھی کاروبار ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے فجر کی نماز ادا کر لینی ہے اب آپ نے ایک گلاس پانی کا صاف ستھرا اپنے سامنے رکھ لینا ہے پینے والا پانی اور اس کے اوپر آپ نے سورہ کوثر اول آخر تین بار درود پاک کے ساتھ سورہ کوثر تین سو کی تعداد مکمل کرنی ہے اور یہ عمل صرف آپ فجر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں تو آپ نے ایک دن اس عمل کو کرنا ہے جب آپ کر لیں تو پانی پر دم کر لیجئے اب اس پانی کو آپ نے دو تین گھونٹ آپ نے پی لینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے گھر میں دکان میں اپنے سینے پر اس کا چھڑکاؤ کر لینا ہے آپ دیکھئے گا بہت بڑا موجزہ ہو جائے گا اس عمل کی برکت سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے بہت زیادہ فضیلتیں پائی ہیں بہت عجر پایا ہے اور اس عمل سے بہت سے مریضوں نے شفا پائی ہے تو آپ بھی یہ عمل ضرور کریں آپ کو بہت زیادہ اس کے فوائد حاصل ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہترین روزگار اطاع فرمانے والا ہے وہ اپنے بندے کو ہر طرح سے نوازتا ہے اگر آپ بھی اس کی نوازشوں کی بھرمار دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور اس عمل کو کیجئے بہت ہی خاص سرین عمل ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ دعاوں میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو فوری طور پر کمنٹ میں میسے کر دیں انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا درود پاک بھی پڑھ کر آپ کا درود پاک پیش کیا جائے تو آپ نے ضرور اپنا پڑھا ہوا درود پاک جتنی مرتبہ بھی پڑھا ہے اپنے نام کے ساتھ اس کی تعداد لکھ کر سینڈ کر دیجئے انشاءاللہ ازیز آپ کا نام دعا میں خصوصی طور پر شامل گیا جائے گا اور آپ کے لئے آپ کی فیملی کے لئے دعا کی جائے گی تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں اپنا خاص طور پر خیال رکھی فی امان اللہ شاملی کے لئے دعا کی جائے گی تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں اپنا خاص طور پر خیال رکھی فی امان اللہ